موسیقی انصافتی آس دی کرنگ بھی نظر نہیں آئی اس لئے بہت کچھ کرنا پہا عام لوکانو پترکارانو مکیلانو پر اس تے نتیجے سامنے نہیں آئے لیکن ایک ایسی کٹنا بپری جس تے نتیجہ ساری دنیا نے دیکھیا او کٹنا ایسی کہ ہندوستان دا گرہ منتری بول رہا سی تے جوان جرنیل سن ایک پترکار نے اپنی چپل اس ور ماری اس دے ماری میں نہیں کہاں گا چپل اس ور سٹی لیکن اس دے سٹن دے نتیجے جو نے پاہم بھی تسی کہہ سکتے ہو لوگ سوادیاں ٹکٹان کچھ دوسیاں دے جڑے ٹکٹ کٹے گئے جا سمجھو ایک خاص قسم دی جاگرتی پیدا ہوئی تے اس جاگرتی دے نال سکھ قوم مر اس پاسے تیان دین لگی میری مراد اس سخص تو ہیں جنرل سنگ آج ساڑے سٹوڈیو دے وچھ نے تے جنرل سنگ تھوڑا اس وقت ہے تے جس طرح میں گل کہی ہے کہ سکھ قوم نوحال تک کوئی انصاف جڑا ہے نہیں ملیا کیونکہ تُسی ہونے کتاب لکھی ہے سکھ قتلِ امدہ سچ ساری دنیا دے وچھ تُسی خود بھی گئے پچھلے ٹائم دے کنیڈا اور ساری دنیا اس کتاب دی چرچہ بھی ہوئی تُسی سچ دسن دی کوشش کیتی ہے کینہ وہ سچ ہے جڑا تُسی اپنی کتاب دے وچھ لوگ کا سمجھنے نشل کر دی کوشش کیتی ہے دیکھوئی سب تو بڑا سچ تھا اے کہ یہ کتوے عام سی اے بالکل کوئی دنگا نہیں سی ہندو سکھ دنگا نہیں سی سکھا دے ہردے وچھ ایسی کوٹی گرنانک صاحب نے پیائی ہے کہ اے کسے قوم نفرت نہیں کر دے پاہوے مغلان دے سمیں جو بھی ہویا پر مسلمان دل سے سکھ دے نفرت نہیں ہے پاہوے عیسائی مشنریہ کے تے کام کر دی ہیں پر عیسائی کر کے کسے نفرت نہیں ہے تو ہندوانا نفرت تکا دی ہونے جنہ علیہ تے گرنانک صاحب مہاراج گرنانک صاحب مہاراج نشیدیاں دیتی ہیں تو ہمیں اہم شعب دالی دے ہمیں روک دے اے اس کر کے نفرت نہیں ہے اس لئے میں کہہ دے نا کی تاڑی جو دو پاسوں بجدی ہے جے نفرت دونوں پاسے ہوندی ہے جے ایک پاسے نفرت ہی نہیں ہے تو دنگا نہیں ہو سکتا ایسے کر کے اتیاس دے اندر سکھا دا دنگا نا تے کدے مسلمان نل ہویا تے نائے سکھا دا دنگا کدے کسی اور قوم نل ہویا اے جو بھی ہویا قتلیام ہویا سکھ نے نہیں ماریا کہہ نو کون جمعبار سے اے او سوے لے دی سرکار او سوے لے دی کانگریس پارٹی اے سوے لے اونا دے اے جڑے او سوے لے چھوٹے موٹے لیڈر ہوندے سی تے نالے نردیش جڑے اوپروں دی آرہے سی آپ سمجھ سکتے ہو اوپردان منتری دے لیول تو آرہے سی گرہ منتری دے لیول تو آرہے سی کیونکہ فوج پولیس کجھ نہیں سی کر رہی تے سکھا دا قتلیام ہو رہی سی گلی ٹیر پاپا کے ساڑے جا رہا سی تے کوئی ریپورٹہ درج نہیں ہو رہی سی تے انہوں ایک ایک علاقے دے اندر صرف ایک ملے دے اندر پانچ سو سے قتل کر دیتا جاندہ کوئی کجھ نہیں کر دا بلکل تھوڑی گل ٹھیک ہے میں تھوڑی گل کٹ رہا ہوں ایک گل تھوڑی کفیت ہے ٹھیک ہے تُس ہی اپنی کتاب کیوں بھی ذکر کیتا ہے میرا تا سوال جڑا اجدہ پروگرام ہے کی سکھا نو انصاف ملے گا کیونکہ سجن کمار دے خلاف ہون کیس لگ پگ جو ہے جو میں سمجھو اس ٹیٹے پہنچا ہے جی چھو کوئی آس نجر آ رہی ہے دیکھو جی پہلا تب میں یہ دسیاں کی جی سجن کمار دے کیس چھوٹا نو آس نجر آ رہی ہے اوہ دے میں تھوڑی ایک فیکٹ کلیر کر رہا ہوں ایک کیس جا کے ہون درج ہویا ہے چارشٹ ہون درج ہوئی ہے اندر جیڑے گواہ آ رہے نے انا گواہاں دیتاں چھبی سال تک کوئی گواہ ہی نہیں سی ہوئی آئی تک اے تاں پچی سال تک جدو نے انصاف نہیں کیتا اور جو دو ایار پانچ نانویٹی کمیشن ریپورٹ آئی اوہ دو پانچ نانویٹی صاحب نے کیا کہ چارشٹ کرانگے کیونکہ نانویٹی کمیشن نے کیا کہ پہلے پانچ نانویٹی بری ہو گئے ہون پہلے پانچ نانویٹی بچ گئے ہون پر نہیں اے پر بہاشاری لوگ نے اے نانے گواہاں ڈرائے تمکایا ہے تو اسی کیس نوے ہور آئے نے گواہ آئے نے درج کرو پر چار سال تک نہیں کیتا رہنے میں بھی انتجار کیتا چار سال تک نہیں کیتا ایلیکشن آ گیا تا بھی نہیں کیتا ٹکٹا دیتیاں کیس نرز نہیں کیتے کلین چٹ دیتی تا میں ویروت کیتا میں کہی تے ماملین ٹھپڑ لگے نے دو جار پائن دے اندر پانچ نانویٹی صاحب نے پارلیا میٹ دے اندر وشواست ہو آیا سی ماں بھی منگی سی میں بھی اس سے پارلیا میٹ دی راجی سبادی گیلری دے اندر بیٹھا سی پتر کار دے تور دے تے نوٹ کر رہا سی سارا میں دیکھ رہا میں اپنی کنی سوڑیا کندیا سے انصاف دماؤں گے اے نا دیکھ رہا کیس کرانگے پر چار سال تک نہیں کیتا سرکار رہنا دی ختم ہونا گی نہیں کیتا تا میں ویروت کیتا تا میں پردشن کیتا اوہ دے بعد جدو اے ویروت کیتا پتہ لگیا کہ اس سے خجون دیا اجے انصاف دی لڑائی لڑ سکتا پھر اے کیس درج ہوئی اے کیس درج ہوئی میں سامدہ تسی کہنیوں کو جدو تسی بروت کیتا اس تو بعد اے گل اٹھی ہو میں تھوڑی گل مان دیں پر اے دا مطلب اے گل نو تسی مان دیں کہ انہ چر پچیس سال تسی ہون گل کیتی ہے الیکشن تو پہلا دوس سال پہلا سال پہلا گل لے تے اس سمیہ تک پچیس سال کوئی بھی اثران دیں کسے بھی سکھ نے انصاف لے گا نہیں کیتی کسے آرگنیزیشن نہیں نہیں کیتی نہیں نہیں سمیہ سمیہ دے ہوتے سکھ آرگنیزیشن جڑی ہیں اپنا جس لیول تک کار سکھ دیاں سی انہوں نے کیتا پردشن بھی کیتے پیڑتا نے اپنے پردشن کیتے بدوانوان نے اپنے پردشن کیتے اے میں اگر جرور ماندہ کہ جے میری قوم دے لیڈر جے انہوں نے سیریس ٹانگ دے نال گمبیر ٹانگ دے نال اس مودے نو چکیا ہندہ جے اے اوٹھے بے گئے ہندے کہ تُہی جات تک نہیں آدے خلاب کیس درج کر دے اسی نہیں اٹھانگے دباہ وہ نہیں پایا وہ دباہ پہنا چاہی رہا سی وہ نہیں پایا تھوڑے خیال چیچڑے دباہ تھوڑے کون دے لیڈر نے نہیں پایا جنہا تُس ہی اشارہ جسپہ سے سنکیت کر رہے ہو وہ دے پچھے کی کارن ہے کارن ہون میں کی درسہ میں ہونوں نے کارن پچھا تے نہیں پر میں نو اینہ پتا ہے کہ ساڑھے لیڈران دے ہوتے اے بھی دوش لگیا کئیان دے ہوتے کہ انہا جباہاں بھی بیش دیتا کئیان دیتا کال تک پیشی بھی ہوئی جے گواہ نہیں سالمی گئے جے گواہ نہیں سالمی گئے جے وہ مکر گئے جے یہ ساڑھے پتھک لیڈران دے ہوتے دوش ہے میں اس لیے گا کرنے میں کیسے ایک انہوں نہیں گاند I میں کیسے پاٹی دے گال نہیں کردá میں کیسے کمیٹی دے گال نہیں کردá میں سموچھے طورتے گال کردá پوری قوم دے کرد applied جیسے نئی ساڑھی قوم دے ریڈر بھی کار رہے سی جیڑے ہوڑ اپنے آپ نو کہیں دے کسی شیخ قوم دے انجیو چلا ہونے آیا آیا سی انہوں نے لائی لڑ رہے ہیں انہوں نے سامنا چاہی دا سی کیوں نہیں سامنا آگیا کیوں مکر گئے کیوں ڈار گئے کیوں کبر آگیا اس کر کے یہ جیڑی گار آس دی گار کیتی یہ ہون جا کے اس کٹنا دے بعد پہلی منٹ چے پہلی دسکشن ہوئی اس دیسکشن دے اندر پھر جہاں انہوں نے کہا کہ اسی فس گئے ہیں تو صرف انہوں نے اپوزیشن بھی شیر ہو گیا کہ تنسی ہے تو دس ہو تاں انہوں نے کہا پیچ دنبرم نے کہا کہ اسی کیس کر آنگے تاں جا کے یہ جنوری دے اندر پروسس چلیا راج پال جیٹا گورنر سے کا دلی دا انہوں گئی سی اے گل کہ میں تنسی کیس درج کرو گورنر ہی کا وہ لے کے بے گیا سی پھر جو پالیمنٹ چاں معاملہ اٹھیا کہ ہون کرو تاں انہوں نے اوکے کیتا یہ جنوری چھویا اٹھارہ مارچ نو سجن کمار پہلی بار کوٹ دن در پیش ہویا چھبی سال دے بار ہزارہ سکھان دا قتل عام حکومت دا حت او کتاب لکھن والے گرچان سنگھ ببر ہون ساڑے نال جڑے نے اسٹوڈیو چھے ساڑے دوسرے اسٹوڈیو چو حاضر نے اسی ہون ببر صاحب تو یہی سوال میں پچھنا چھوڑا کیونکہ وہ لگاتار اس پروسس نہ جڑے ہوئے جو دو ہویا انہوں نے جو دو سرکارت دوا بنیا ایف آئی آر کوئی درز نہیں ہوئی تاں جڑے ایفی ڈیپ دیتے گے تقریبا میرے گا ستاہت ایفی ڈیپ دیتے گے اسی وہ یہ پروسس کیمے چلیا اس ہرہ اس ساکستی جوانی آپ سنا گے گرچان سنگھ ببر ہونا تو میں پچھنا انہوں نے بس وقت کر دیں سلوڑی دے بچ تو نالے میں ببر صاحب میں پچھنے چونے ہیں کہ ببر صاحب تو سیکھ کی سامنے دے ہو کیوں انہی دیری ہوئی انصاف دے بچ ایس کاملی کون جمعبار ہے والیہ صاحب جمہدار تے سرکار ہے کانگرس پارٹی ہے رجیب گاندی دا پریوار ہے جنا لوکاں نے بڑی پلیننگ دے نال سکھان دا قتل عام کیتا تے کروایا جی جمہدار تے ہو نے جنا نے پلیس نو کلوں اورگنائز کرایا ہر دھانے دے بچ ہر ایریے دے بچ ڈی سی پی ڈی آئی جی جوائنٹ کمیشنر کمیشنر اس وقت دا پلیس کمیشنر سواس ٹینڈن چیف سیکٹری ہوم سیکٹری لیٹنگ گورنر پی جی گوائی میسٹر والی اورنان دے نال جگدیش ٹائٹلر سجن کمار پگت پجن لال آرون نیرو اے ارگنائزر سن کامل ناث اے سارے ارگنائزر سن جد اتنا وڈہ قتل عام کروان تو بعد راجیف گاندی نے ایک بہت وڈی ریلی دے وچھ کچھ دنہ بعد ہی کیا انہوں جسٹی فائی کی تا جب بڑا پیڑ گرتا ہے دھرتی تو ہلتی ہے چیرے مرینے انہوں نے تو مرنا ہی سی کیونکہ دھرتی ہل گئی وڈہ پیڑ گر گیا اے کروان والے تھے کانگس پارٹی دے لوگ سن تو جسٹس کی تو ملدا پونا دینا دے وچھ ساری تمام لیڈرشپ جیلہ میں سی اے گلت ٹھیک ہے پر جڑی گل جرا سوال میرا سی کہ اوٹھوں اوڈوں ایف آئی آر درز نہیں ہوئیاں تو سی انا دینا چھ جو میں تسی اپنے کتاب ذکر کیتا ہے انا دینا دے وچھ کس طریقے جو کچھ ہویا جنہ مارا موٹا بھی ہویا او کس طرح کیتا اسی ہے توڑی جوانی سننا چاہنا ہے دیکھو جی سرکار نے تے کسی تھانے دے وچھ کوئی اے ف آئی آر نہیں لکھی گئی ریپورٹ نہیں لکھی گئی قتلے عام ہو رہا سی تے ہسپتال سالے تالے لگے سن تھانے سارے بن سن کسی نے سنوائی جد نہیں کی تھی تے رجیب گاندی دے دور دے وچھ سکھا نو کہا گیا کہ آپ چھپ رہی ہے بھئی جسٹس رنگانات مشرا کمیشن بیٹھا ہے کمیشن انکواری کر رہا ہے آپ کو جسٹس ملے گا کمیشن وچھارا چیپ جسٹس رنگانات مشرا اس وقت چیپ جسٹس نہیں تھی اور چونئر سی انہیں ایک رپورٹ دیتی رپورٹ ہی چکیا کہ کانگرس دا ہاتھ نہیں تھا صرف کانگرس انہوں بچانواس سے رنگانات مشرا کمیشن نے ایک رپورٹ تیار کی تھی صرف حجیب گاندی نے اور جونئر جسٹس نو چیپ جسٹس آف انڈیا بنا دیتا پھر جادہ رٹیر ہویا تھا انہوں مانم حدیکار آیوگ دا چیئرمن بنا دیتا چلو اے گلنا تھا ٹھیک نہیں اے ایتھ میں آ رہے ہاں پھر انہوں مانم حدیکار آیوگ دا انہوں کانگرس آئی دا اپنا ایم پی بنا دیتا راجیب گاندی نے اپنی کانگرس پارٹی اچھے رنگانات مشرا کمیشن نے کی ایک کمیٹی ہور بنا دیتی جین بنر جی کمیٹی جین بنر جی کمیٹی دے بچ کیا گیا سکھانو کہ تسی اپنے ایفی ڈیوٹ فائل کرو جنہ دی ایف آئی آ داخل نہیں ہوئی وہ اپنی ریپورٹ داخل کرن اسی کاروائی کرانگے سر آج تک کسی تھانے دے بچ ایک بھی ایف آئی آ داخل نہیں ہوئی ایک بھی نہیں لکھی گئی جی سر اسی طرح کچھ نہیں ہوئی داخل صاحب میں دونوں دسنا چونہ کہ کسی تھانے دے بچ کوئی ریپورٹ نہیں لکھی گئی کوئی شکیات نہیں لکھی گئی ایک کمیٹیاں بیٹھیاں کمیٹیاں دے بچ ایفی ڈیوٹ دیتے گئے ایفی ڈیوٹان دے بیس سے ہوتے کمیٹیاں نے ریکمینڈیشن کی تھی صرف ریکمینڈیشن تین بنیانی ہوئی ہے ایک پگہ دے معاملے بچ ایک جگدیش ٹائٹوں دے معاملے بچ ایک سجن کمار دے معاملے بچ ماف کرنا میں بڑے حلیمی نال بڑی نمرتہ نال تو انہوں دسنا چونہ آج تک کسی بھی بندے نے کسی بھی عدالت دے بچ کوئی بھی ریٹ پٹیشن کسی بھی پیردے خلاف پیردے حق دے بچ داخل نہیں کی تھی نہیں ترہا مطلبہ کہ جنہیں کیس جنہیں پانچہ ہیار قتل جڑا ہویا ہے اس تا کوئی کیس کسی بھی اورگرنیشن پر لہو نہیں کیتا گیا سر ماف کرنا سر ماف کرنا میں بلکل تو انہوں ٹھیک داس رہا اگر کوئی ہو ہوئے تھے تو آڑے چینل تھے آج اوے مقدمہ لے کے کوئی سر صرف سٹیٹ ورسز کیس ہوئے نہیں پگت دا کیسی سٹیٹ ورسز سی بی آئی پگت سجن کمار دے معاملے سجن کمار ایک طرف دوسری طرف سی بی آئی مسٹر جی ایس چیما ساڑے ایڈوکیٹ نے سی بی آئی دے اسی طرح ٹائٹل دے معاملے دے سی بی آئی ورسز پھر کی ہویا کہ جب سی بی آئی کلوجر رپورٹ کر لگی کہ ساڑے سکھ پائی چاہ رہے والوں ٹیم گئی دلی سکھ گردوارہ پربندہ کمیٹی نے ٹیم دا وہاں سے پائی دوڑ کیتی ہے میں پتہ لگیا سی پر میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیتی ہے یا نہیں کیتی پر کسی بھی معاملے دے ویچ آج تک ایک بھی ایسا ایڈوکیٹ نہیں ہے جیڈا توڑے چینل تھے آکے کہے کہ میں فرانے سنگھ دا جا فرانی ویڈوز دا کسی عدالت دے وچ کوئی بھی مقدمہ لڑیا ہوئے اور فائل کیتا ہوئے اچھا سپور کا بارے تسی کی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لگاتار کلیم کر رہے ہیں کہ اسی مقدمہ لڑیا ہے شریع کال تک صاحب تو بھی انہوں نے عدیش جاری ہوئے کہ تسی لگاتار مقدمہ عبدہ جاری رکھو کہ فرانے سنگھ سکھاں دے وکیل نہیں معاف کرنا وہ وڑے وکیل نے اور اکار تکت والے انہوں نے تو بہت وڑے نے میری کی حیثیت ہے فرانے سنگھے بارے بولن دی یا اکار تکت صاحب دے بولن دی ایتے ہتیاس فیصلہ کرے گا ہسٹری فیصلہ کرے گی ہسٹری بھی سپیک میں پر تو تسی یہ کہہ رہے ہوئی